آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کے حلاف بیان پر حاصل وزنجوں کو عدالتی نوٹس جمرات کے روز سینٹ چیرمین کے حلاف تحریک عدم اعتماد چار ہوتو سے ناکام ہونے کے بعد یوں لگا کہ اپوزیشن کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اپنے ہی انکاسات چھوڑ دیں گے جہاں اپوزیشن کی جانب سے اسے پاول پلے قرار دیا جا رہا ہے تو وہیں حکومت کی جانب سے ان چودہ سینٹرز کو انسنگ ہیو کہا گیا جنہوں نے اپوزیشن کی قراردات کے حلاف بوٹ ڈالا سب سے سخت ردعمل سینٹر میر حاصل وزنجوں کا تھا جو کہ خود بھی سینٹ چیرمین کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار تھے جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ خفیہ رائے شماری کے دوران یہ چودہ ارکان کون تھے جنہوں نے آج آپ کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے اتمینان سے کہا یہ سب جنرل فیز کے لوگ ہیں جانتے ہیں آپ جنرل فیز کو آئی ایس آئی کے چیف ہیں خفیہ رائے شماری میں تھی کون لوگ ہیں چودہ نوک جوہ ساتھ ہیں؟ یہ جنرل فیز کے لوگ ہیں جنرل فیز آئی ایس آئی کے چیف ہیں جانتے ہیں آپ نے اس کے لوگ ہیں حاصل بزنجوں کے اس بیان پر پنجاب کے وسطی شہر گجراوالا کے ایک مقامی عدالت نے حاصل بزنجوں کو آٹھ اگست کو طلب بھی کر لیا ہے حاصل بزنجوں کو یہ نوٹس گجراوالا کے ایڈیشنل سیشن جج نے ایک مقامی وکیل کے درخواست پر جاری کیا شہزاد ملک کے مطابق اس درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کے حلاف حرزہ سرائی غداری کے زمرے میں آتی ہے اس لیے میر حاصل بزنجوں کے حلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے عدالت نے اس سے مطالق گجراوالا پولیس کے سربراہ سے بھی رپورٹ طلب کی ہے جبکہ حاصل بزنجوں کو طلبی کے لیے جاری کیا گیا نوٹسینٹ سیکریٹ کو بجوا دیا گیا ہے میر حاصل بزنجوں متحدہ اپوزیشن کی جانب سے سینٹ کے چیئرمین کے لیے مشترکہ متفقہ امدوار تھے حاصل بزنجوں کے اس بیان نے پاکستان میں ایک نئی بیض کو جنم دے دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی فوج کے مرکزی انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کے سیاسی معاملات میں موینہ کردار کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں حاصل بزنجوں کے بیان پر رات گئے فوج کی جانب سے ردیعمل سامنے آیا پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ میں لکھا گیا ہے پریمیر قومی ادارے کے سربراہ پر الزامات بے بنیاد ہے اور معمولی سیاسی فوائد کی حاطر پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کی کوئی حدمت نہیں ہے اس معاملے پر دفاعی تجزیہ کار ریٹائر لفٹر جرنل غلام مصطفیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ سینیٹر میر حاصل بزنجوں کو عدالت لے جایا جائے اور ان سے ڈی جی آئی ایس آئی کے حلاف اپنے الزامات ثابت کرنے کے لیے کہا جائے اور ناکامی پر انہیں مثالی سزا دی جائے جواباً سینیٹر فروط اللہ بابر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہاں ایسا ضرور کیا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اس سے فیض آباد درنا کیس اظہر ہان کیس اور لافتہ افراد کے کیس میں آئی ایس آئی کے کردار پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی یاد تازہ ہو جائے گی سابقہ رکن پارلیمان بشرا گوھر نے میجر جرنر آصف غپور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ایک باوکار سیاسی رہنما اور رکن پارلیمان کو جمہوریت پر لیکچر دینا نہیں انہوں نے مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ سیویلین معاملات پر تفسرے کرنا چھوڑ دے واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی بشرا گوھر اور میجر جرنر آفور پیٹر پر ایک دوسرے سے برائے راست الچ چکے ہیں اس دوران کچھ لوگوں نے میجر جرنر آفور کی جانب سے آئی ایس آئی کو پریمئر یا آلہ ترین ادارہ کہنے پر بھی تنقید کی صحافی ماروی سرمت کا کہنا تھا کہ لفظ پریمئر تو وزیراعظم یا حکومت کے سربراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے سرسری واقفیت رکھنے والوں کے لیے بھی لیفٹنر جرنرل فیض حمید کوئی نیا نام نہیں ہے جب نومبر دوزہ سترہ میں مذہبی جماعتوں نے انتہابی حلپ نامے میں ترمیم کو حتم نبوت کے عقیدے پر حملہ قرار دیتے ہوئے راول فنڈی اور اسلام آباد کے مرکزی شہرہ فیض آباد کے مقام پر تین ہفتے طویل دھرنا دیا تھا تو یہ جرنرل فیض ہی تھے جن کے وساط سے حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاملات پایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ فیض آباد دھرنے میں آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈریکٹر میجر جرنرل فیض حمید نے کیسے معایدہ کر لیا زیادہ شام اب بول ٹی وی اسلام آباد